دن کی روشنی میں جگنو کو پرکھنے کی ضد کریں بچے ہمارے اہد کے چلاک ہو گئے دور جتنے بھی ضد ہو جائے بچے جتنے بھی چلاک ہو جائیں لیکن بچہ بچہ ہی انڈیا والوں کو کیا ضرورت ہے کہ جناب وہ آپ کی کتابوں کے ترجمے کر رہے جانے دیا ان کو کیا ضرورت ہے نبی صاحب بات یہ نہیں ہے کہ وہ میری کہانے کو ترجمے وہاں پہ ہوئے ہیں لیکن کہانی ہمیشہ آپ نے آپ کو منواتی ہے اور جب کہانی آپ نے آپ کو منواتی ہے تو وہاں پہ وہ ترجمے بھی جاتی ہے اور لوگوں کی وہ بھوک شیلس پہ بھی جاتی ہے کیا آج کا دور میں بھی لوگ آپ کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں یہ ڈیجیٹل دور ہے یار کیسی باتیں کر رہے ہیں جی بلکل اس پہ میں گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں بچوں کا دیب ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ کتاب بچے پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں جی السلام علیکم ویورز کیا حال چاہ رہے ہیں جی امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں ان کا نام چودری ندیم اختر ہے اور ان کا تلق زلالیہ سے ہے اور یہ زلالیہ میں چوک آزم میں رہتے ہیں آپ کشمہار پاکستان کے بہترین مصنفین میں ہوتا ہے آپ نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور بچوں کے عدب میں آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے یہ ہماری خوشکسمتی ہیں کہ آج چودری ندیم اختر ہمارے مہمان ہوں گے آج ہم آپ کو ان سے ملائیں گے اور ان کی تصنیف کے بارے میں بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نوید اکرم صاحب آج آپ قصص طور پر یامتر شریفتہ علیہ میں اور آج آپ نے اس قائش کا اظہار کیا یہ میرے لئے عزاز کی بات ہے کہ آپ کے یوٹیوب چینل کے ذریعے میں آج آپ کے جو ویورز ہیں ان سے مخاطب ہوں میرا جو مخصص تعرف ہے اتنا کوئی طویل تعرف نہیں ہے چوکازم سے میرا تعلق ہے اور میری پیدائش جو ہے وہ انہوں شہرہ کی ہے والد صاحب جو کہ آرمی میں تھے تو وہاں پہ جب آرمی میں رہے تو میری والدہ بھی وہی تھی تو میری پیدائش بھی وہی تھی اور ایک تدائی جو میرا زمانہ تھا جب تدائی تعلیم تھی بھی میں نے وہی سے حاصل کی اور اس وقت یہ تھا کہ وہ پرانا دور سے اس طور میں خباریں جہاں ایک مقبول ایک جریدہ تھا اور میرے والد صاحب وہاں سے کہانیاں مجھے پڑھ کے سنایا کرتے تھے تو یہ ایک ارسا تتک رہا کہانیاں سننے کا شوق پھر اس کے بعد کہانی پڑھنے کا شوق ہو گیا تو یہ کوئی نائنٹی فائیو کی دہائی کی بات ہے جس میں مجھے خود سے شوق ہوا کہ میں اگر یہ لوگ جو چیزیں پڑھ رہا ہوں کیا میں بھی یہ لکھ سکتا ہوں تو میں نے نائنٹی کے بعد نائنٹی فور نائنٹی فائیو میں لکھنے کا آغاز کیا میری پہلی کہانی جو ہے وہ چھوٹیوں کا کام اور وہ تھی ہمارے مجھے اب اس کی تاریخ بھی یاد ہے دو اگست انیسے پہ جانوے میں میری پہلی کہانی تھی جو شائع ہوئی اس کے بعد چل نکلا اور پھر میں نے انیسے پہ جانوے کے بعد اب تک مسلسل چھپیس سال سائی سال ہونے والے ہیں اور میں نے پاکستان کے تمام ان صفحے اول کے رسائل میں جن کے کرم بات کریں مہنمہ تعلیم تربیت کی بات کروں مہنمہ نونحال کی بات کروں اس کے علاوہ مہنمہ ساتھی ہے مہنمہ پیغام تھا یا ہے اس وقت اور مہنمہ مجاہد ہے اور بچوں کو دنیا بچوں کا بھاگ مہنمہ جگنو اس طرح جتنے بھی آپ کے سفحے اول کے رسائل ہیں مہنمہ پھول سمیت ان تمام میں میں نے کہانیوں لکھی پھر ایک وقت ایسا ہایا کہ میں نے ان کہانیوں کو جو ہے مجموعی وہ مجموعی میں اس کو انقید کرنے کا سوچا اور پھر میری پہلی کتاب جو ہے رابیہ بکھاؤز اللہ ہونے شائع کی اس جو حشال کی ساراکی کے نام سے اس کتاب کا نام تھا اور اس کے بعد دوسری کتاب بھی میری وہی سے شائع ہوئی اس کا تھا پینچاند کی بڑھیہ وہ بھی بچوں کے لیے کہانی تھی میری اور اس لئے ہی کہانی تھی شروع میں اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ پھر میں نے ایک سفہ نامہ لکھا بچوں کے لیے سفہ نامہ پاکستان میں ہم اگر دیکھیں بچوں کے لیے بہت کم لوگوں نے بچوں کے لیے اس کے اوپر کام کی اس سنف کے اوپر تو اس میں حکیم صحیح صاحب ایک بڑا نام ہے حمدت والے ان کا ہے یا ہمیں چند ایک نام اور ہمیں نظر آتے ہیں جو بچوں کے لیے انہیں سفہ نامہ لکھے تو اس میں ایک مجھے بھی یہ اعزاز اصل ہوگا کہ میں نے بھی ذرا یوبیت ہے کہ مقصر سفہ نامہ تھا اس کا فلایپ اس وقت کے جو لیجڈ ہمارے ہیں بچوں کا تب میں نظیر امبالوی اس کا فلایپ لکھا انہوں نے ذرا یوبیت ہے کیم ریکسہ فرنامہ تھا جو بچوں کے لیپوں کے ساتھ مجھے آم کے ساتھ اچھ میں نے مل کے کیا تو اس کے بعد پھر ایک پچھتا چار پانچ سال جو ہیں اس میں مجھے یہ ہوا ہے کہ میں نے کچھ ناول لکھے بچوں کے لیے جو مانا بچوں کے دنیا میں بھی وہ شائع ہوتے ہیں سلسلوار بعد میں وہ کتابی صورت میں آئے جس میں تابود کے کہہ دی ایک بڑا حرر ناول ہے بچوں کے لیے میرا اور نیلے کو ایک آخری اچھا بونا اس سے پہلے میں نے ناول لکھا اس کا دوسرا ڈیشن بھی آباز چکا ہے اور اس کے بعد میرا ایک جاسوسی کہانیوں کا جو ہے مجموعہ وہ بھی منظر آم پہ آیا اچھتا سال میرا دو سال پہلے ہیٹ والرکا کے نام سے اس میں تمام تار جاسوسی کی کہانیاں ہیں جاسوسی ہے تب کی اگر ہم بات کریں ان کی زمین پر تو نہیں لکھا لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں بچوں کو جو ہے وہ جتنی زیادہ ایک دے سکوں ان کو پڑھنے کا محول اچھا سادگار محول دے سکوں میں نے کوشش کی ہے تو کسی حد تک میں کامیابی ہوا جیسوسی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج تک آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں اور کتنی زبانوں میں ان کتابوں کے تراجم ہوئے ہیں اور پاکستان کے وہ کون کون سے رسائل ہیں جس میں آپ ابھی متواتر کہانیاں لکھ رہے ہیں تمام جو آپ کی تصنیف ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں پتہ لگ گیا مجھے یہ بتائیے گا میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اور انٹرنیشنل سطح پہ آپ کو کن کن اعزازات سے نوازہ گیا ہے اچھا اعزازات کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اعزازات یہ میرے لئے بڑا اعزاز ہے کہ میں بچوں پر لکھ رہا ہوں یہ سب سے بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے جو یہ عطا کی ہے ایک جو لکھنے کی اصلاحیت ہے میرے اندر یہ سب سے پڑا اعزاز ہے باقی یہ ہے کہ میں نے کتنی زبانوں میں میری کتابوں کے میری کہانی کو اتراجم ہوئے تو اس میں میں نے پنجابی زبان میں اتراجم ہوئے پنجابی میں نے کتب بھی کہانی لکھی مانمہ پکیرو ہے لاہور سے جو پیچھلے پچیس سال سے شائع ہو رہا ہے یہ واحد رسالہ ہے ہم اگر کہیں پاکستان کے اندر جو مسلسل جہدے مسلسل ہے اشراف صلیل صاحب کی اس کو شائع کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو میری کچھ کہانیاں جو ہیں وہ گرمکھی میں جو ہمارا جو پرون پنجاب ہے ہمارا 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 ہے ملک میں وہاں پہ مندیب کو نے میری کچھ کہانیاں جو ہیں وہ گرمکھی میں ڈالی اور پھر وہ وحفی جنورسٹی نے وہاں کے پابلشر نے وہاں پہ اس کو کتابی سمیش آیا کیا اس کے علاوہ کچھ میری کہانیاں ہیں جو میری انٹرنیٹ کا مجھے نظراتی انگلز زبان کے اندر ہیں یا ایک اور زبانے مجھے سمجھ نہیں ہے دچ ہے یا غالبا کونسی ہے تو وہاں پہ مجھے کچھ کہانیاں جو وہ دیکھنے کو ملی کہ میری کچھ کہانیاں کو تراجم کیا گیا تو تو عزازات کے قرم بات کریں تو میرا جو نائنٹی نائنٹی نائن میں غالبا نائنٹی نائنٹی نائن کی قرم بات کریں یہ پیشی صدی کی بات ہے اس میں جو یونسیف نے ایک مقابلہ کروایا تھا وہ گوکل اتفال ان کے حوالے سے تو اس کے اوپر میرا ایک مضمون تھا وہ میں نے پورے پاکستان میں اس وقت یونسیف کے اس کے تحت جتنے بھی پاکستان سے چپنے میں رسائل تھے تیس یا چالیس کے قریب وہ انہوں نے نومبر تھا یا دسمبر تھا انہوں نے ایک خاص نمبر شائع کیا تھا اس میں میں نے بھی لکھا تھا اور میں نے وہ دوسری پوزیشن حاصل کی تھی اس وقت اس کا کیش پرائز تھا اور پھر کچھ عزازات تھے پھر کچھ عزازات ہیں نیشن بک فونڈیشن میری کتابیں کچھ وہاں پر مصفدیں سیلیکٹ ہوئے وہ شائع نہیں ہو سکے لیکن ان کی سن جوہاں سناد ہیں وہ میرے پر موجود ہیں ہیشن بک فونڈیشن کے طرف سے اس کے لئے دیگر انہیں بہت سارے عزازات بھی ہیں ایوارز بھی ہیں ان کا اگر ہم نام لیں تو وہ درجنوں بنتے ہیں بلکہ سیکڑوں کے اگر ہم بات کریں تو وہ بھی ہے مختلف تنظیمات جوات بھی تنظیمات انہوں نے مجھے وہ دیئے ہیں وہ محبت کے ساتھ حزت کے ساتھ تو ان کا شکریہ تو یہی میرے عزازات ہیں جی اور اگر بچوں کو دیکھا جائے یا اتفال کو دیکھا جائے تو وہ زیادہ موبائل گیمز پر اپنا وقت گزارے ہیں یا کمپیوٹر پر گزارے ہیں تو آپ آج کے دور میں بچوں کو کس طریقے سے اپنی تصنیف سے مستفید کروائے گے اچھے نوید اکرم صاحب اس پہ ہمیں ڈرنے کے ضرورت نہیں ہے کہ یہ دور کون سای ڈیٹل دور آگیا یا کتاب سے محبت ختم ہوگی جو یہ کاغذ کی محق ہے اس کی محبت بھی ختم نہیں ہو سکتی اور اس کی خوشبو سے لوگ ہمیشہ موتر ہونا چاہیں گے اور اگر ہم ابھی یہ عمومی طور پر یہ سوال کریاتا ہے اور ہمارے بہت سے دانشور بھی اس پر بات کرتے ہیں کہ جب سے یہ ڈیٹل دور آیا جس میں انٹرنیٹ ہے آپ کی ویڈیو گیمز ہیں اس میں جو کتاب سے دوری ہو گئی ہے تو ایسا نہیں ہے اس سے پہلے بھی اگر ہم بات کریں تو اس میں کچھ حد تک کی کسی حد تک قدر کمی آئی ہے لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور کی اوپر جو ہے وہ کتاب سے ختم ہو گیا ہے بچے کا اور اگر ہم پیچھے چند ہفتوں پہلے کی بات جا تھا تو قراشی کے اندر جو ہے وہ انٹرنیشنل بک فیر تھا تو وہاں پہ لاکھوں بچے وہاں پہ آئے اور لاکھوں کتابیں وہاں پہ فروخت ہوئی کیونکہ میں مجھے جب تک خود وہاں پہ بچانے کے اتفاق ہوا ان بک فیر کے اوپر جو آپ کے لاہور ایکسپو میں ہوتا ہے یا اکراشی کے اندر ہے تو ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ اور ابھی بھی کتاب جو ہے وہ بکتی ہے اور کتاب پڑھنے والے جو بچے ہیں ہاں البتہ ہمیں یہ دیکھتے جو تو کیونکہ ہمارے والدین جو بچوں کے والدین وہ کس حد تک اس میں اپنے کتا رضا کر رہے ہیں تو اس میں جیسے پہلے میں نے شروع میں بات کی کہ مجھے میرے والد صاحب اخوارے جہاں سے مجھے کہانی سائے کرتے ہیں تو وہاں سے مجھے رغوت ایک میرے اندر آئی ہے اور میرے محبت پہ یعنی کہ میرے اندر آئی کہ میں کتاب سے محبت کروں مجھے کہانی اچھی لگی لگی تو کیا آج کے دور میں اگر ہم بات کریں تو کیا بچوں کے جو وہ بچے ہیں ان کے والدین کیا اپنے بچوں کی کردازازی کے ساتھ ساتھ کیا کتاب کے حوالے سے کچھ کام کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اگر وہ بازار میں جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے وہاں سے وہ دوسر روپے کا برگر لے سکتے ہیں تو کیا وہ پچاس سر روپے کی یا سو روپے کی کتاب نہیں لے سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ قصور اس ڈیجٹل میڈیا کا نہیں ہے قصور ہمارا ہے ان والدین کا قصور ہے کہ جو اسٹنک چیزوں کے اوپر جو آپ کے جنگ فوڈ ہے یا دیکھر جو جو خواہشات ہے بچوں کی ان کو تو پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بچوں کو کتاب لے کرنے دینا چاہتے ہیں اور اس میں اگر ہم بات کریں تو اس میں تھوڑا سا کیوچھی ہے ہمارے جو ادارے اس وقت ہیں اور گورنمنٹ ہے اور مختلف جو ادارے ہیں ان کو بھی کام کرنے ضرورت ہے کہ کیونکہ اب یہ دور ایک بڑا چکا چونت قسم کا دور ہے اس میں آپ کے کارٹون آ چکے ہیں تو آپ کی کتابیں کیسے سنگی ہونے چاہیے ہیں آپ کی کیا آپ کی کامک سٹوریز ہیں کامک سٹوریز نہیں ہیں تو آپ کو کتابوں کی پرزنٹیشن اس سنگ کرنی چاہیے ہوگی ٹھیک ہے اور جب پرزنٹیشن آپ اس سنگ کریں گے تو پھر کیا آپ اس کو جو شاتی دارے ہیں کیا جو اس وقت جتنے پرینڈ ہیں وہ اگر آپ کی ایڈوریزمنٹ پر اتنا پیسہ خرج کرتے ہیں تو کیا وہ اتارے اپنی کتابوں کے ایڈوریزمنٹ پر وہ خرج کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں چھپ چینگی نیچے تو یہ اس پر تھوڑا کام کرنی ضرورت ہے اس پر ہمارے کی گورمنٹ کے دارے ہیں دیگر جو غیر سکتے دارے ہیں وہ بھی اس پر کام کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کتاب مر سکتی ہے یا کتاب سے محفظ تنوالے کم ہو سکتے ہیں تو یہ اس پر بلکل بھی پریشانم ضرورت نہیں ہے یہ اس ریجرل دور نے ہماری کتاب کو پیچھے کیا ہے اس پر بلکل یہ تحلی بخش قسم کی میں بات کر رہا ہوں اور میں ایک بچوں کا دیب ہونے گناتے ہیں آپ کو بتا رہا ہوں میں کئی کتابوں کا مصنف ہوں تو کتابیں ہماری بکتی ہیں بچے ان کو پڑھنا چاہتے ہیں اور بچے پڑھ رہے ہیں اور یہ کبھی بھی یہ محفظ ختم نہیں ہو سکتی اور نہ کتاب ختم ہو سکتی ہے بہت شکریہ